نمسکار ناکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گرجیش وزشت کورونا جب سے آیا ہے چمگادر سے ڈر بڑھ گیا ہے پہلے بھی ہم لوگ چمگادر سے ڈرتے تھے چمگادر ہمارے ہاں کی رہس کی کہانیوں میں ہوتی تھی رات کا سناٹا اور اس کے بیچ میں چمگادر کے فلفرانے کی آواز ہورر فلموں میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی لیکن چمگادر سے آنے والا وائرس ہم سب کے لیے ہمیشہ ایک دور کی چیز تھا لیکن کورونا نے اس جونوٹک بیماری جونوٹک مطلب جو جانوروں سے منوش میں آتی ہے کے طور پر پہچان بنائی یہ مانا گیا کہ چمگادر سے منوش میں آیا ہے کورونا اور وہ پھیلتا چلا گیا تب سے چمگادر سے ڈر لگنے لگا ہے اب ایک اور بیماری آئی ہے جو کورونا سے چوالیس گنا زیادہ خطرناک ہے اور یہ بھی چمگادر سے آئی ہے کونسی بیماری ہے ڈبلو اے چو نے اس بیماری کو لے کر اہلٹ کیوں جاری کیا ہے اس کے لکشن کیا کیا ہیں بچنے کے لیے ڈبلو اے چو کیا راستے بتاتا ہے اس پہ بات کریں گے کہیں مجھ آئیے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ابھی آذر ہوتا ہوں نئی بیماری کے بارے میں جو سب سے زیادہ سنسیشنل انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مورٹیلٹی ریٹ مرتیو در 88 پرتیشت بتائی جا رہی ہے یعنی 100 لوگوں کو اگر یہ بیماری ہوئی تو اس میں سے 88 لوگ مر جاتے ہیں کورونا کے معاملے میں یہ صرف دو پرتیشت تھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری 44 گناہ جادہ مارک ہے کس کے مقابلے کورونا وائرس کے مقابلے اور یہ بیماری جو ہے اس بیماری کے بارے میں جو چیز نکل کر آئی ہے یہ بھی جونوٹک ہے اور یہ کورونا کی طرح اور ایبولا کی طرح چمگادل سے منشو میں آئی ہے چمگادل کے بارے میں جو نہیں جانتے چمگادل منشو سے اگر پاس نہیں ہے تو وہاں دور بھی نہیں ہے اسی لیے کیونکہ چمگادل بھی ایک ستن پائی ہے وہ پکشی نہیں ہے چمگادل ایک ستن پائی ہے اس ستن پائی ایسے جیو ہوتے ہیں جو بچے جنتے ہیں انڈے نہیں دیتے جن کے کان باہر ہوتے ہیں جن کے مادہ بچوں کو ستن سے دودھ پیلاتی ہیں تو چمگادل ایک ستن پائی ہے اور اس کے ذریعے یہ نئی بیماری منشو میں آنے کی بات کہی جاری ہے ڈبلو ایچو نے اس کو لے کر ایلٹ جاری کر دیا ہے اور اس نے پوری دنیا سے کہا ہے کہ سابدھان رہیں اور اس کو الگ الگ اشیوں میں دنیا کے نوٹس کیا جارہا ہے اور اس بیماری کا جو نام ہے اس وائرس کا نام جو نیا وائرس کھو جا گیا ہے اس کا نام مار برگ ہے مار برگ یعنی کورونا کے بعد اب مار برگ کا خوف اس وائرس کے چپیٹ میں آنے کے بعد مریض کو کوارنٹین کرنا پڑتا ہے جیسے کورونا میں کرنا پڑتا تھا یعنی سب سے الگ رکھو کیونکہ مریض اگر دوسروں کے سمبرگ میں آئے گا تو ان کو بھی بیماری دے گا اس کے ساتھ ساتھ افریقہ کے گنی میں اس وائرس کا اورجن مانا جا رہا ہے کہ وہاں پہ یہ وائرس پہلے دیکھا گیا تھا اور یہ لوگوں کو کافی تیزی سے پربابت کر رہا ہے ایسا ڈبلو ایچو نے کہا ہے اور اس میں ایک چیز اور بتائی گئی ہے کہ اس کے جو لکشن ہیں وہ کافی خطرناک ہیں کرنا میں تو زیادہ تر اسیمٹومیٹک ہوتا تھا اور لکشن بھی ہوتے تھے خانسی گلے میں تکلی بغیرہ بغیرہ سانس لینے میں دکت اگر آپ کے سامنے کسی آدمی کو یہ سب ہو رہا ہو تو شاید آپ اتنا نہ ڈریں لیکن یہ جو نئی بیماری آئی ہے ماربرگ اس کے لکشن بہت درابنے ہیں اور ایسے درابنے لکشن جن کو دست لگنے لگتے ہیں ایک تو ٹھیک ہے تیج بخار ہوتا ہے فیور بڑھ کے آتا ہے یہاں تک بھی ٹھیک ہے آدمی برداشت کر سکتا ہے لیکن کوئی آپ کا اپنا یا خود آپ خون کی اُلٹیاں کرنے لگیں کتنا ڈراب جانے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیج سر میں درد ہوتا ہے جس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے ناک کان مسوڑے اور آپ کے مل موتر کے ستھان سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے خون آنے لگتا ہے اور یہ ایک خاص طرح کی چمگادلوں سے منشع میں آیا دیکھیں اب چمگادلوں کے پیچھے مت پڑ جائیے اگر ماس نے پڑ جائے پتا چلا سیکلو طرح کی چمگادل ہوتی ہیں جیسے سیکلو طرح کی کتے ہوتے ہیں جیسے سیکلو طرح کی آدمی ہوتے ہیں یہ جو چمگادل ہیں یہ فروٹ بیٹس ہیں جن کے ذریعے یہ فیلنے کی بات سامنے آئی ہے نو لوگوں کی موت کی پسٹی ہو چکی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے کورونا کا بھی ٹریٹمنٹ کسی کو پتا نہیں تھا سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا رہتا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی ویکسین ابھی تک آئی ہے ویکسین تو آئے گی ابھی بیماری سے لوگ دریں گے اور فیلے گی تب جا کے خطرہ ہوتا ہے تب ویعاوسائی سمبھاونا ہے کمپنیوں کو دکھتی ہیں تب کمپنی جلدی جلدی ریسرچ کر کے اپنی ویکسین بنانے لگتی ہیں وہ دور کی بات ہے لیکن ابھی اس میں جو ہے وہ اہلٹ کر دیا گیا ہے اب اگن بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں اس کو لے کر پریونٹیو کیئر کو لے کر ابھی تک کوئی چیتاب نہیں کسی بھی طرح کی جاری نہیں کی گئی صرف یہ بتایا گیا ہے تاکہ میڈیکل پروفیشنل جو ہے دنیا کے ایسا نہیں ہو کہ آپ دم در جائیں کل کے دن نہیں نہیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا نہ کمل جانکاری ہیں تاکہ میڈیکل پروفیشنل جو دنیا کے ان کے سامنے اگر اس طرح کے لکھڑوں والا کوئی مری جاتا ہے تو اس مریج کو لے کر اگر اس سابدھان ہو جائیں اور سوچیں کہ ہاں یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے جیسے پرسون اور سو میں نے بتایا تھا کہ ایک وائرل چبردست پھیل رہا ہے لوگوں کو ہو رہا ہے اس میں نیمونیا کے پیچیز بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن لوگ اگر پتا ہوگا کون سا وائرس ہے جیسے میں نے ویڈیو بنایا ہے تو میڈیکل پروفیشنلز کو اگر پتا ہوگا تو پہچان جائیں گے یہ فلا وائرس ہے یہ لکشن ہوتے ہیں تو وہ اس کے اکورڈنگ بیہیو کریں گے اگر آدمی کو آئیسولیٹ کرنا آئیسولیٹ کر دیں گے سب سے الگ کر دیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اب اس میں یہ وائرس کیسے آتا ہے یہ وائرس کیا سانس کے ذریعے آتا ہے کیا چھونے سے آتا ہے یا وارٹن بونے پانی پینے سے آ جاتا ہے اس کو لے کر بہت ساری چیزوں پر ابھی کام ہونا واقعی ہے ریسٹرچ ہونا واقعی ہے پارال ابھی وائچو نے ایلٹ جاری کیا ہے ڈرنے کا نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ جو ابھی کچھ ایک کیسز دنیا میں آئے اس کے بعد ختم ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری بڑے سطر پر پوری دنیا میں پھیلے گی ضروری نہیں ہے کہ اندوستان کے اور دنیا کے لوگوں کی ایمیونٹی کو اسکیپ کر جائے بیماری ایسی کوئی بات ابھی نہیں کہی ہے اس لیے اس کے مہاماری بننے کی چانسز پینڈیمک بننے کی چانسز ابھی کہیں پہ بھی نہیں ہے اور نہ اس کو لے کر کوئی جانکاری دی گئی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ فیلنے والا ہے مجھے نہ لگ جائے میں بجار جاؤں کی نہ جاؤں ابھی یہ فیلتا ہے اس طرح سے سماج میں اس کا بڑا وائیڈ سپریڈ ہوتا ہے کبھ تیجی سے فیلتا ہے لوگوں کی ایمیونٹیز کو پہچان نہیں پاتی اس طرح کا کوئی بھی چیز اس میں نہیں پائے گئی ہے ایک سامانی سا وائرس ہے جو کی خطرناک ہے خطرناک اس لیے کیونکہ نیا ہے اور نیا ہونے کے ساتھ اس کے سمٹمز بھی خطرناک ہیں اور اس لیے اس کو لے کر ایلٹ جاری کیا گیا ہے اب دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے وہ اس پہ کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا ہے یہ الگ بات ہے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کو آگاہ کرنے کے لیے ساجہ کریں نمسکار موسیقی